السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رجس اہل البيت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز دوستو آج سات اگست دو ہزار تئیس بروز پیر ہے اور زلہ چکوال تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کے زیر احتمام علاقہ ڈوک بیر میں سالانہ شہداء اسلام کانفرنس ہے میں اپنی طبیعت کی ناسازی پر معذرت کر لیتا لیکن عرض یہ ہے کہ یہ دن میری وجہ سے رکھا گیا تو مجھے اس بات کا پاس تھا میں ہسپتال سے سیدھا آپ کی طرف آیا ہوں گھر نہیں گیا دعا فرمائے اللہ پر کافیت کا معاملہ فرمائے میرے دوستو شہداء اسلام کا مطلب ہے کہ شہیدوں کو خون اسلام کی آبیاری کر رہا ہے اسلام میں کوئی ایک شہید نہیں ہے اسلام میں کئی شہید ہیں اور ان سب شہداء کی وجہ سے آج اسلام کا شجردار سمردار پودا دنیا اسلام میں مسلمانوں کو ایک سایہ فرام کر رہا ہے ہمارے یہاں شہداء اسلام سے مراد خصوصاً شہداء محرم الحرام ہیں جس میں یکم محرم الحرام محرم کے پہلے شہید حضرت عمر فاروق ہیں اور محرم الحرام کی سند محرم الحرام کی دس تاریخ کے شہداء شہداء کربلا ہے تو میں چاہوں گا انہی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرو میرے دوستو شہداء محرم میں ایک مسلح رسول کے شہید ہیں اور ایک میدان کربلا کے شہید ہیں اگر غور کر کے دیکھا جائے تو ان دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیار ہے حضرت عمر سے بھی اور حضرت حسین سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار یہ ہے کہ حضور ایکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا نام لے کر اللہ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک علیہ السلام کی گوھت میں حضرت عمر کو ڈال دیا اور حضرت حسین کے لئے حضرت پاک علیہ السلام کا پیار یہ ہے کہ حضرت حسین نظی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گوھت میں بٹھایا اپنے کندوں پہ سواری کرائی ان سے محبت کا اظہار کیا اور یہاں تک فرما دیا کہ جو ان سے پیار رکھے اللہ ان سے پیار رکھے یہ دونوں شہداء کا حضور پاک سے تعلق ہے لیکن آپس میں بھی تعلق ہے حضرت عمر حضرت حسین نزی اللہ تعالی عنہما کے بہنوی لگتے ہیں حضرت عمر حضرت علی کے گھر کے داماد ہیں حضرت حسین کے والد حضرت عمر کے سسر ہیں اور حضرت حسین کی والدہ حضرت عمر کی ساس ہے تو آپ اندازہ لگائیں جو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں ساس اور سسر کا جو گھر ہوتا ہے بہنوی اور سالوں کا جو گھر ہوتا ہے یہ آپس میں محبت اور پیار کا گھر ہوتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمر اگرچہ عمر میں بڑے ہیں لیکن حضرت علی المرتضی نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو اس وجہ سے دیا تھا کہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ حضرت پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس کی نسبت جس کا رشتہ رسول اللہ سے جڑ جائے اس کی تعلق اور نصب اور خاندانی تعلق قیامت تک باقی رہے گا فرمایا میں نے حضرت پاک کے خاندان میں رشتہ دیا ہے اپنی بیٹی حضور کے گھر میں بھی آ دی لیکن حضرت پاک کے خاندان سے رشتہ مجھے ملا نہیں تو حضرت علی نے حضرت عمر کو اپنی بیٹی ام کلسوم رضی اللہ عنہ کا رشتہ دیا ہے یہ اتفاقی بات ہے اہل سنت اہل تشیعوں کی کتابوں سے ثابت ہے تقریباً دس دس حوالہ جات آپ کو یہ فقیر دونوں طرف سے پیش کر سکتا ہے کہ جس میں یہ رشتہ موجود ہے اب کچھ لوگ اکل سے پیدل مخلوق اس رشتے پر انتراز کرتے ہیں کہ بھائی یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت ام کلسوم کی عمر اس وقت بہت چھوٹی تھی حضرت حسین کی عمر بہت بڑی تھی میں کہتا ہوں یہ آپ کو پتہ چل گیا آپ تھرڈ پارٹی ہو آپ تیسرے بندے ہو آپ کو تو پتہ چل گیا کہ عمر کم ہے عمر زیادہ ہے حضرت علی رشتہ دینے والے ہیں حضرت عمر رشتہ لینے والے ہیں نہ دینے والوں کو اتراز ہے نہ لینے والوں کو اتراز ہے تو تیسرے بندے کے اتراز کا مطلب کیا ہے یا تو کوئی لینے والا اتراز کرے یا کوئی دینے والا اتراز کرے کچھ لوگ کہتے ہیں سیدہ عورت کا رشتہ غیر سید سے نہیں ہو سکتا میں نے کہا اگر سیدہ عورت کا رشتہ سید کے والدین خود کریں غیر سید میں کریں ماں باب اپنی اجازت سے کریں تو دنیا جہان کے تمام مفتیان کرام کے فتاوہ اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ سیدہ کرشتہ غیر سید کو رضا کی بنیاد پر مل سکتا ہے حضرت علی کی یہ بیٹی نجیبت الطرفین سید ہے ماں بھی سیدہ والد بھی سید ہے حضرت علی نے نجیبت الطرفین سیدہ عورت کرشتہ اپنی بیٹی کرشتہ حضرت عمر کو دیا ہے پتا چلا کہ سید کا غیر سید سرشتہ ہو سکتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رشتے کو لیا اللہ تعالی نے حضرت عمر کو دو اولادوں سے اسی رشتے سے نوازا تھا حضرت عمر کی ایک بیٹی حضرت عمر کا ایک بیٹا حضرت علی کی اس بیٹی سے ہے بیٹے کا نام زید بن عمر بن خطاب ہے بیٹی کا نام رقیہ بنت عمر بن خطاب ہے یہ زید اور رقیہ حضرت عمر کی بیٹی اور بیٹا ہے حضرت علی کی نواسا اور نواسا ہے نواسی اور نواسا ہے حضرت فاطمہ کی نواسی اور نواسا ہے حضرت حسن حسین کی بھانجی اور بھانجا ہے اور حضرت عمر کی اولاد کی حضرت حسن حسین مامو ہے آپس میں محبت پیار تعلق تو اس حد تک ہے میرے دوستو آگے چلیے ان شہدائے محرم کا آپس میں ایک تعلق اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کو جو رشتہ شادی کے طور پر ریکمنٹ کر کے دیا تھا وہ ایران کے بادشاہ یزد جر کی بیٹی شہر بانو کا رشتہ تھا ہمارے مخالف تمام بھائیوں کی جملہ کتب میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس رشتے کو اپنے والد حضرت علی سے مشرع کر کے قبول کیا جو یزد جر شاہ ایران کی بیٹی شہر بانو ہے یہ شہر بانو جس کا بات میں نام غزالہ رکھا گیا حضرت عمر نے یہ رشتہ حضرت حسین کو دیا حضرت حسین کو اللہ نے اس رشتے سے اولاد دی ہے جسے علی العوسط کہتے ہیں امام سجاد کہتے ہیں دنیا میں اسے امام زین العابدین کہتے ہیں یہ امام زین العابدین اسی شہر بانو خاتون کے بیٹے ہیں یہ وہی غازی اے کربلا ہے جس کا رشتہ حضرت عمر نے دیا میرے دوستو محبت تھی تعلق تھا عقیدت تھی یگانگت تھی تو تبرشتہ ملا اب ذرا توجہ رکھنا حضرت عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا آپس میں تعلق بتاتے ہوئے ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کرنے لگاؤں آپ تفسیر خازن اٹھائیں آپ کی مرضی روح المعانی اٹھائیں آپ کی مرضی سورة الدہر آیت نمبر آٹھ اس آیت کی تفسیر ان دونوں تفسیروں میں حدیث پاک کی سنت کے ساتھ موجود ہے سنت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت حسین بچپن میں تھے حضرت حسین جدا اللہ وہ ہے پانی اس کو وہیں رکھ لیں یہ پھر اڑے گیا نا وہاں سے حضرت حسین بیمار ہوئے حضرت علی کے گھر بچپنہ چھوٹی عمر حضرت امام حسن بیمار تھے بچپنہ چھوٹی عمر تو حضرت پاک علیہ السلام آئے اپنے دونوں نوازوں کی عیادت کے لئے اور ان کے پوچھنے کے لئے حضرت علی نے بتایا اتنے دن سے بیمار تھے حضرت پاک علیہ السلام نے دعا کی دعا سہت فرمائی واپس تشریف لے جانے لگے تو حضرت ابو بکر عمر نے حضرت علی المرتضی کو فرمایا کہ اگر اللہ کے لئے منت مان لو کم از کم تین روزوں کی اللہ ان شہزادوں کو سہت عطا فرمائے گا امام روح المعانی امام محمود علوسی رحم اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر کے اس مشورے پہ حضرت علی نے اور علی کے گھر نے تین روزوں کی منت مانی اللہ نے شہزادوں کو سہت عطا فرمائی ان کا آپس میں تعلق ہے تب ہی تو اتنی محبت چلو میں اس پر وہ واقعہ بھی سنا دوں کہا وہ یوں ہوا کہ انہوں نے جب روزے رکھنا شروع کیے نا تین روزوں کی منت تھی صحت مل گئی تو جب پہلے دن روزہ رکھا پانی سے سہری کی اور حضرت علی المرتضی جو کی مزدوری کر کے جو کما کے لائے شام کو چھے روٹیاں بنی ایک حضرت علی المرتضی کی باندھی حضرت فضہ حضرت علی المرتضی کے غلام کمبر ایک ایک روٹی ان کی ایک ایک دونوں شہزادوں کی ایک امہ فاطمہ اور حضرت علی کی چھے روٹیاں تھیں کہتے ہیں ہر کے سامنے اپنی اپنی ایک روٹی موجود تھی ایک مسکین دروازے پہ آتا اور یہ لفظ کہہ رہا انا مسکین ممساکین المدینہ اتعمونی اعتعمکم اللہ مم موائد الجنہ اے اہل بیت نبی میں یتیم مسکینوں میں سے ایک مسکین مدینہ کا اگر مجھے کھانا کھلا دو تمہارے پاس کچھ ہو تو اللہ تمہیں جنت کے دسترخان سے کھلائے گا یا اٹھا کے اس کو دے دیں اور سہری بھی پانی سے افتاری بھی پانی سے دوسرا روزہ پھر سہری پانی سے شام کو اسی طرح کی چھے روٹیاں پھر ایک یتیم آیا یہی صدا دی چھے روٹیاں پھر گئیں پھر سہری اگلی پانی سے پھر افتاری کے لیے چھے روٹیاں دی تو پھر ایک اسیر آیا قیدی اور یہ چھے روٹیاں اس طرح لے گیا آزمائش دیکھیں حدیث پاک میں ہے نا اشد الناس بلاءن الانبیاء ثم الامثل فالامثل فرمایا سب سے زیادہ اللہ پاک آزمائش میں انبیاء کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد جتنا رتبہ ہوتا ہے اتنی اتنی آزمائشیں آتی رہتی ہیں تو جب یہ تین دن ہو گئے بہتر گھنٹے ان دنوں میں حضرت علی نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے شکایت نہیں کی کہ ہمارے گھر میں یوں فاقہ ہے لیکن تین دن گزرے منت پوری ہوئی تو جبرائیل امین آئے اور نبی پاک پر یہ آیت اتار گئے جو میں پڑھنے لگاؤں سورت داہر آیت تمر آٹھ فرمایا وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامَ أَلَا حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَطِيمَ وَأَسِيرًا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے ایک دن مسکین کو ایک دن یتیم کو اور ایک دن قیدی کو اپنا کھانا کھلا دیتے دیکھو وہ تین دن کی بھوک تو گزر گئی لیکن یہ آیت قیامت تک ایلی اور ایلی کے خاندان کے ڈنکے بجا رہی ہے ان کی عظمتیں چل رہی ہیں یہ تینوں روزے بھی حضرت ابو بکر عمر کی خواہش پر رکھے گئے تھے یہ چوتھی دلیل میں نے دی کہ ان کے آپس میں محبت اور تعلق کتنا ہے میرے دوستو اب میں ان دونوں کی شہادت پر آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو دعائیں مانگی اپنی شہادت سے پہلے اللہم مرزکنی شہادتن پی سبیلک وجعل موتی یا وجعل قبری فی بلد حبیبک مولا مجھے شہادت کی موت بھی دینا اور مجھے حضر پاک کے شہر کی قبر دینا یعنی بدینہ سے باہر نہیں تو صحابہ حیران تھے کہ حضرت عمر نے یہ دو دعائیں مانگی ان کا آپس میں جوڑ بنتا نہیں ہے ایک دعا ہے رب شہادت دے کہ مدینہ تو پورا من ہے شہادت کے لیے تو کسی ملک کی سرحد پہ جہاد کے لیے جانا پڑے گا ادھر حضرت عمر شہادت کی دعا مانگ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر قبر مدینہ کی ملے تو مدینہ میں تو جہاد نہیں ہو رہا سب حیران تھے اللہ فاق لے دونوں خواہشیں پوری کی ہیں حضرت عمر کی دونوں خواہشیں پوری ہیں ساتھ دو اور دعائیں بھی قبول کر لیں مدینہ میں دی موت قبر اور مسلح رسول پہ دی اور روز اکدس میں قبر دی جو مانگا وہی رب نے دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک اسی روزے میں ہے جس روزے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آپ اندازہ لگا صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کتاب المناقب میں اب درود پاک پڑھ لیں حضرت آپ کی طبیعت کام علم ہے جتنا آسانی سے ہو سکتا 20 میٹے ویسے ہم نے آپ کے ساتھ چاہیے جزاکہ اللہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ جب حضرت عمر کی قبر بن رہی تھی تدفین ہو رہی تھی تو حضرت علی المتدار رضی اللہ عنہ کی مو سے یہ جملے نکل رہے تھے کہ عمر میں نے اللہ کے رسول کو کئی بار دیکھا ہے جب وہ کوئی بات کرتے تو اپنے ساتھ ابو بکر اور عمر تجھے اور ابو بکر کو شامل کرتے فرماتے فعلتو آنا و ابو بکر و عمر اسی طرح فرماتے دخلتو آنا و ابو بکر و عمر میں ابو بکر و عمر میں ابو بکر و عمر ہر وقت یوں فرماتے حضرت علی نے فرمایا عمر مجھے یقین تھا حضور کے ساتھ ابو بکر کی قبر بنی ہے تو آج تیری ہی بنی ہے یہ مسلح رسول کا شئیہ حضرت حسین پہ آئیں ان کی شہادت تاریخ کی مظلوم آنا شہادت ہے آپ اس پر تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں کہ بچوں سمیت بیویوں سمیت فیملی سمیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس سفر پہ ہیں یہ کوئی جنگ کا سفر نہیں تھا یہ یاد رکھنا یہ ان کی دعوت کا سفر تھا کوفہ والوں کو جنہوں نے خط لکھے تھے کہ حسین آئیے ہمیں دین سکھائیے ہمارا کوئی دینی رہنما نہیں ہے آپ ہمارے پاس آئیں ہمیں سنت سکھائیں اسلاح سکھائیں حضرت حسین تب گئے تھے تو جب وہاں گئے یہ ظالم ابن زیاد کے ساتھ مل گئے یہ کوفی ظالم یزید کے گورنر کے ساتھ مل گئے یزیدی بنے ابن زیادی بنے حضرت حسین سے مو پھیر لیا تھا تو حضرت حسین نے ان کے خطوط اپنے ان تھیلوں سے نکال کے سامنے رکھ دیئے جو انہوں نے ہزاروں خطوط لکھے تھے فرمایا اوے فلاں 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 یہ تم نے خط نہیں لکھے تم نے نہیں بلایا میں آیا نہیں میں تو بلایا گیا ہوں یہ تمہارے ثبوت ہے جب یہ رکھے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے ابن زیاد سے تو وفاداریاں بنا لیں شاید بچ جائیں گے اب یہ خط دکھا رہے ہیں اب تو ہم مر گئے اب تو ہم نہیں بچے تب ہی ان ظالموں نے خل بلا کے اس کافلے کو شہادت تک پہنچایا ہے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے ہیں پھر صرف شہادت تک مسئلہ نہیں ہے حضرت علی المرتضی کے اس پورے خاندان اور ان کے آوان و انصار کی شہادت کے بعد خیموں کو اس لیے آگ لگائی تھی تاکہ جن خیموں میں وہ اٹھارہ ہزار خطوط کوفیوں کے لکھے ہوئے تھے حضرت حسین کی خیموں میں محفوظ تھی آگ لگا دی تاکہ وہ خطوط جل جائیں اور ثبوت مٹ جائیں یہ وہ ظالم قوم ہے یہی کوفی ظالم قوم ہے جن لوگوں نے امام حسن کے ظلم کیا تھا انہیں حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ سے راضی نامہ کرنے پہ نیزہ مارا تھا اور ان کوفیوں نے کہا تھا تو امیر المؤمنین نہیں ہے تو مزل المؤمنین ہے نعوذ باللہ یہ امام حسن کو فرمایا تھا امام حسن نے کوفہ سے ہجرت کی تھی مدینہ آئے اور آج تک امام حسن کی قبر مدینہ طیبہ میں اپنی امہ حضرت امہ فاطمہ کے اس میں قدموں میں جنت الوقی میں قبر ہے وہ دوبارہ نہیں گئے وہ ان کوفیوں کی سرشت کو جانتے تھے ان کوفیوں کی ذہنیت کو جانتے تھے حضرت حسین بھی نہیں جانا چاہتے تھے پر ان ظالموں نے چھ ماہ تک خط لکھ کر واسطے دیکھ کر قرآن کے نبوت کے اہلِ بیعت کے شریعت کے دین کے ایمان کے اسلام کے مذہب کے واسطے دیکھ کر بلایا تھا حضرت حسین نے اپنا نمائندہ پہلے بھیجا تھا اس نے کنفرم کیا واقعی آپ کے ساتھ ہیں جب حضرت حسین چل پڑے انہیں بھی شہید کیا ہے انہیں بھی شہید کیا یہ اصل میں وہی ظالم ہیں تو آج تک انہی پر وہ قاتلین حسین پر امہ زینب کی جو دعا ہے وہ ثابت ہے کہ میرے حافظ کو شہید کیا ہے تمہارا حافظ کوئی نہ ہو میرے کاری کو شہید کیا ہے تمہارا کاری کوئی نہ ہو یہاں خون بہا ہے تمہارا خون بہتا رہے وہ بددعائیں آج تک مقبول ہیں میری دعا ہے رب کریم حضرت حسین حضرت عمر شہدائے محرم شہدائے اسلام شہدائے کربلا ان کی قبور پر کروڑو اور برحمت نازل فرمائے اکول و قولی ہادہ و استغفر اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ